سان گائیڈ اور میں ہوں آپ کا اپنا مجد اسلام گندم کے کھیت میں ہم کھڑے ہیں گندم کا سیزن چل رہا ہے گندم کے حوالے سے اس ٹائم جو ایک زبردست خطرہ نظر آ رہا ہے چونکہ بادلوں سے اسمان ڈھکایا آپ دوست دیکھ بھی رہے ہیں تو اگر آپ کا ٹمپریچر بائیس سے پچیس سینٹی گریٹ رہے گا اور اسی طرح بادل چھائے رہیں گے بارش نہیں ہوگی یا ہوگی اور وقت سے وقت سے بارشوں کا سلسلہ جاری رہے گا تو جو رسٹ کی بیماری ہے رتڑ کی بیماری ہے یا حلدی والی بیماری ہے جو ویدار دوست نے پچھلے تین چال سال سے جس کا نقصان دیکھ رہے ہیں جس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گندم کے کھیت میں جو فلیگ لیف ہے جھنڈی پتہ ہے سب سے زیادہ اس کی اوپر اس کا حملہ آتا ہے اور اس کی وجہ سے فلیگ لیف جو آپ کے پودے میں ستر پرسنٹ خوراک بنا کے سٹے کو دینے کا ذمہ دار ہے اس کی یہ اوپر والی سروس بری طرح تباہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی خوراک تیار نہیں کر سکتا اور خوراک تیار نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے جو گندم ہے اس کے اندر سٹے ان کی بھرائی اچھی طرح نہیں ہو پاتی اور پیداوار بری طرح متاثر ہوتی ہے اس کو گنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی کھیت میں گندم کی وہ وریٹیاں لگائیں وہ وریٹیاں لگائیں کہ جو رسٹ کے خلاف قوتیں مدافیت رکھتی ہیں جیسے کہ اکبر ہے آنائش ستارہ ہے یا فخر بکر ہے یا آپ کی اکبر ہے یا بکر ستار ہے اچھا وہ وقت تو گزر گیا یا بیج اس کو آپ سی ٹریٹمنٹ کریں نمبر تھرڈ اس ٹائم یہ ہے کہ اگر آپ اپنی کھیت کو فنجی سائیڈ کا کسی بھی اچھی کمپنی کے فنجی سائیڈ کا سپری کر لیں گے اور ساتھ آپ اس کو پوٹاش ملا لیں گے تو اس نہ صرف یہ ہے کہ آپ کے فلیگ لیف کی ہیلتھ اچھی ہو جائے گی نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ رسٹ کا بھی مکمل کنٹرول مل جائے گا ہمارے چینل کسان گائیڈ کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک فورا پہنچ جاتے ہیں آپ سب دوستوں کو بہت شکریہ